جی بیگ میں سب سے پہلے تو یہ کلچ رکھتے ہیں تو اس میں ہے جی کچھ بھی نہیں دیکھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی یہ ہے میری وقاس کے خالہ کی بیٹے کی شادی تو میرے برادر ان لاو کی شادی ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ اچانک ہمارا پروگرام بنائے جانے کا میں نے تھوڑی سی پہلے شوپنگ کی تھی وہ آپ لوگوں کو دکھا دی رہی ہے تو یہ کچھ ڈریسلی ہیں میرے یہ ایمبروجری والے ہیں تو یہ ساتھ پیر کر رہی ہوں میں تو جیسے جیسے پہنوں گی میں ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی یہ یہاں پہ وقاس کا کوٹ ہے اور یہ سارے ان کے کپڑے ہیں ادھر وقاس انڈے شنڈے اور چائے بنا کے لیے ہیں ادھر لے لیں ڈرائنگ روم میں ادھر تو اتنا گند مچا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ساری پیکنگ ہم نے وہ جو کپڑے پہنے تھے نا وہ نکالے ہیں میں نے تو اس ٹیچی میں سے اور جو ٹانکا شانکا جو بکھڑا ادھرا سوری وہ لکھا دیا ہے یہ میرا کیپ ہے اس کو بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ ایک کپڑ ہے میں نے وہ سوری کوٹ ہے وہ میں نے رکھا ہے یہ وقاس کے کپڑے ہیں ادھر میرے ہیں کچھ تو چلیں جی تو پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں بیگ میں ڈالتے ہیں کپڑے پہلے ہم چائے پی لیں بھوک لگی ہوئی ہے باہر بھی دیکھیں کتنا ساری ہر طرف تو وہ جو کپکو کی بیٹی ہے سہر وہ میرے ساتھ جا رہی ہے سہر میں نے آپ کو کہا تھے ادھر سے ہر چیز مجھے پکڑا دو سارے جوتے ادھر پڑے مبائل لے کے بیٹی ہوئی ہیں کدر ہیں وہ ادھر کاؤں ہیں اس کو چائے پی لے ادھر رکھ دیروں یہ درس ہے یہ میں نے درس ہی چیزے آج ہی لے ہیں اس کے ساتھ میں اپنے درس ہوں درس ہی چھو پہلے آج ہوں یہ دریس ہے یہ اس کا低قس کر کے لیے تو یہ میں نے دیا ہے درس ہے ہم لوگوں نے اپنی جو بیگ کی پیکنگ کرنی تھی وہ تو کر لی ہوئی ہے تو یہ میں کچھ نکال لیا ہے میک اپ کا سمان ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے بیگ میں کیا کر رکھتی ہوں شادی کے دنوں میں تو میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتی ہوں تو سہر سے ہائے سہر سامنے بیٹھی ہوئی ہے موبائل دیکھ رہی ہے تو یہ بیچاری رات کے گیارہ بارہ کا ٹائم میں میرے لیے جاگ رہی ہے سیرف کہ آپ یہ اکیلی نہ ادھر بیٹھیں اچھا جی اچھا جی یہاں پہ یہ سارا میک اپ کا سمان ہے یہ ویزلین ہے اچھا یہ ویزلین ہے جو ویزلین کے اوپر میرا انگوٹھا ہے نا اس کو اگنور کریں گا کیونکہ نا آج میں نے نیل پینٹ لی ہے تو نیل پینٹ کہاں ہے یہ رہی یہ نیل پینٹ لی ہے جس کا کلر ہے یہ یہ جو میری فنگر کا کلر ہے تو نہیں کیوں نہیں کلیر آ رہا ہاں یہ تو پہلے میں نے یہ چیک کی تھی یہ مجھے اچھا لگا یہ میں لیلے ٹیپنگ کلر ہے تو یہ میں نے چیک کی تھی جب شاپ پہ لی تھی تو اب اس کو میں ریموو کروں گی تو یہاں پہ میک اپ وائبز ہیں اور ادھر ہے جی نیل ریموو ٹھیک ہو گیا تو یہاں کی نیل پولیش ریموو یہ ہے میس روز کا ہمارے پاس فاؤنیشن یہ ہائی لائٹر ادھر ہے جی مسکارا ہمارے پاس یاد لے کا اور یہ میں نے پیٹرولیم جیلی رکھی ہوئی ہے تو ساتھ میں ادھر ہمارے پاس ہے ایکس باڈی سپریم اور جی یہ ہے ہمارے پاس نرڈ میر کا نرڈ مائر کا شاید تنی یہ ہے سن کریم ہمارے پاس چھوٹا سا ایک پرفیوم ہے جو کہ ایمپورٹڈ ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو ہے اور دیر پا ہے یعنی لانگ لاسٹنگ ہے یہ ہمارے پاس میس روز کی لپسٹک جو کہ اس کا بڑا ہی زبردست شیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا شیڈ بہتا یونیک سا ہے سوفٹ سا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے اس کو کرتے ہیں بن تو ایک یہ والی لپسٹک ہے یہ جو میں نے لی تھی آپ لوگوں کو دکھائے بھی تھی گلیمرس کی اور ہے ہمارے پاس اسٹی کا فیس پاوڈر کمپیکٹ یعنی کہ یہ ٹوین وان ہے اگر اس کو یعنی کہ بیوٹی بلینڈر کو مطلب واش کر کے اس کو بیس کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیس پاوڈر کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے تو یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ سیرم ہیرا علی کا تو اس کو رات کو مطلب کسی بھی ملکی کلینزنگ سے چہرے کو کلین کر کے تو یہ میک اپ اتار کرنے کے بعد یہ یوز کرتنا چاہیے ہمیں ویسے بھی رات کو یہ تو یہ ہے جی بلوشون لگانے والا برش اچھا یہ آگے آ جاتا ہے یہاں پہ ہے جی فیس پرائمر ٹی وی پارلر والوں کا ٹھیک ہو گیا یہ ایک بلیک پینسل ہے سیمپل سی یہاں پہ میرے پاس دو کلر ہیں گلیمرس کے فیس پاوڈر کے تو یہ دونوں ڈارک اور لائٹ ہیں جیسے میک اپ کرتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو یہ ہے جی سیمپل سا میرے پاس سامان میک اپ کا اچھا یہاں پہ ہے جی میرے ماسک یہ والے دو جو ڈریسز کے ساتھ لینے ہیں اور یہ والا تو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں جب صبح جاؤں گی تو اب آئے کے ساتھ میں یہ ٹرائے کروں گی صبح ہم لوگوں نے چھے بجے نکلنا ہے ٹرین پہ جانا ہے تو چلے اللہ کرے ہمیں جلدی جاؤں گا آ جائے تو یہ ہیں جی سٹرولر پہ لگانے والی ہجاب والی پننیں جو کہ مجھے ان کی بہت بہت اشد ضرورت ہوتی ہے اور ہر فنکشن پہ یہ میرے پاس تھوڑی ہوتی ہے نیو لینے پڑتی ہیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا جی اچھا جی ادھر میرے پاس ایک ادھر کلچ ہے پاؤچ ہے تو اس کے اندر کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی کیا کیا رکھتی ہوں تو جی یہاں پہ میرے پاس کچھ رنگز ہیں جیسے مطلب یہ ہے کیا ہو گیا ہے اس کو اب کیوں نہیں ہو رہا تو یہ ایک رنگ ہے یہ دیکھیں یہ رنگ ہے یہ اور یہ دونوں گول کی ہیں کبھی کبھی پہن لیتی ہوتی ہے یہ تو بس میں اتارتی نہیں ہوں تو ایک ادھر یہ والی ہے بس مجھے صرف اور صرف رنگ کا شوک ہے دیکھیں یہ ادھر ون کیرٹ کی ہے اور یہ بلیک یہ دوہر ڈریس کے ساتھ چل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ادھر کچھ میرے پاس میٹ رنگز ہیں میٹ رنگ کہا گئی سہر ہاں یہ یہ بس ایک دو میٹ رنگ ہے میرے پاس ایک یہ ہے یہ سہر کی رنگ ہے سہر جتنی تو کس بتانے کیوں نہیں سہی ہو رہا تو یہ میرے پاس ایک ہے شاتا جب میں نے مہنڈی پر ڈریس پہننا ہے اس کے ساتھ میں کیری کروں گی اس کو تو یہ ہے جی میرا موبائل یہ دیکھ لیں اچھا اس کو میں اس کے ساتھ کیری کروں گی تو یہ ایک ادھر بڑا زبردر سا چشما ہے کبھی شوشو مانی ہوئی تھی جو بھی ہم لگا لیں گے تو یہ ہے جی ٹیل پونی کرنے کے لئے ایک ادھر سوفٹ سی بڑی نرم سی چیزب سے میں نے لئی تھی تو یہ پونی ہے ایک ادھر اور یہ ہے جی یہ ہے فرسے بینگلز جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ میں شاید میں پہن ہی ہوں یہ پہن ہوں گی کیونکہ میں اپنی نہیں پہن تھی یہ پہن ہوں گی کیا کہتے ہیں مہدی پہ ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے جی یہ پہن ہوں گی یہ ہے بینگلز دیکھیں یہ زبردست ہے تو یہاں پہ ایک ڈرس لٹ ہے ایک ادھر چونکہ مجھے گفت ملا تھا گول کی بڑی زبردست ہی چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہے سہر کی پینے دولوں ڈرس کے ساتھ بس جس نے یہی دو پینے لگانی ہے اور ایک رنگ تو بچوں کے بیسے اتنا خواب پہننا نہیں چاہیے یہ اوبر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آجاتا ہے ہمارا شفا خانہ یہ تینہ دول کی چار دردگولیاں ہیں جس کا میں نے رکھا ہے کہیں پین شین ہو تو نہ بھی ہو تو بھی رائزک دو عدد سومک پروبلم اچھا جی یہ بھی سوری طاقت کے لئے یہ ہے جی میرا سامان اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ بیگ دو میں بڑے بڑے ریڈی کر لیا ہے تو یہ میں ملتب یہ میں اپنے بیگ میں لکھوں گی جو میں ہینڈ بیگ کروں گی یہ والا ہے میرا ہینڈ بیگ تو یہ میں ڈالوں گی میں نے بڑا سارا لیا ہے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا رکنا ہے بہنگ میں سب سے پہلے تو یہ کچھ رکھتے ہیں تو اس میں ہے جی کچھ بھی نہیں دے گیا نہیں جی اس میں ہے کچھ نہ کچھ یہ ہے جی میرا آئیڈی کارڈ ٹھیک ہویا تو یہ ہے جی میرا پریڈی کارڈ ٹھیک ہویا تو یہ ہے جی کچھ تھوڑی بہت ہماری ماؤنٹ ٹھیک ہویا تو یہ ہے جی میرا بینک اس کو رکھتے ہیں سب سے پہلے بینک کی ایک سائز ہے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کسے کسے میں نے سامان دکھنا بیار میں اچھا جی اس کی سائز پوکٹ میں رکھیں گے ہم لوگ ہماری لیڈی کارڈ ٹھیک ہویا اس کو کردیں گے بینک ٹھیک ہویا جی اور پھر اس کو کھولتے ہیں اندر سا بلکل خلی ہے تو یہ چلے جی ادر رکھ لیا ہے جن میں پاؤچ ابھی زیادتے ہیں میکپ کا سامان اس میں رکھنے سے پہلے تو ہم سب سے پہلے ہماری میل پینٹ ریموور ہے اس کو یہ جو میل پینٹ لگی ہے کیونکہ بھی تک میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑی تو اس کو لیتے ہیں اتار ٹھیک ہویا جی اس کو بھی اتار لیتا ہوں ہمیں موسیقی 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 ہے جب اللہ اللہ اور جس لوڈ پھیک بڑ کر راؤ بڑ کرو ہدی ہم جس مجھے دلی کی ویلوگ دیکھئے گا مجھے دعوان میں یاد رکھی گا جیسے میں انجوائے کروں گی آپ لوگوں کو بھی دکھاتے جاؤں گی سارا کچھ مجھے دلیو اللہ حافظ مجھے دلیو کو بیٹھے گا مجھے دلیو مجھے دلیو